اسلام علیکم ایکسپیر ویزوں کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جی ٹی آر ایف نے بیون مرک فسے دبائی کے ایکسپیر ویزوں کے ہامور ریشیوں کے ویزوں میں تصریح کی تصدیق کل دی امان نے بھارت پاکستان بنگنا دیر سے صرف ویکسین لگوائے ہوئے مسافروں کو داخرے کی اجازت دے گا عبو زہبی میں ایک لاکھ غیر اخراقی کارٹ کی پرنٹنگ میں مروس غیر ملکی گروہ قانون کے ہتے چل گیا موٹیٹا عرب امرار کسٹی میں آگ لگنے کا خوفناک واقعہ فیر فیٹر کی بروقت کاروائی امداتی کاروائیاں جاری اجمان حکومت کا برا فیصلہ سو سے زید خاندانوں کو پلٹول کی مفت فرامی کا اعلان کل دیا امراتی حکومت نے امریکی ویزا رکھنے والے بھالتی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیور کی صورت ختم کال دی دوبئی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے وہ سبی تو چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبکرائب کال لیں اور بیل ایکن کو پریس کال لیں تاکہ فیٹر میں آنے والی کوئی بھی یو ای کی یہ گرف نیوز کی اپ ڈیٹ میں آپ دوستوں تھا پچھا سکھوں دوبئی کے ویزا ایکسپیر کے متعلق ابھی کی نیوز اور تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق دوبئی کے ویزوں اور ریزنڈنٹی سے متعلق میک میں جی ٹی آر ایف نے تستی کل دی ہے کہ برون مرک پھنسے دوبئی کے کچھ ریشیوں کے ایکسپیر ہو چکے ویزوں میں تستی کل دی جائے گی تام میک میں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس پرسیزر پر امر کچھ سریٹ کے مطابق ہوگا جیسا کہ اس اقتام سے فیتہ اٹھانے والے ریشی بیس اپریل دو ہزار اکیس سے نو نومل کے دوران ریشی ویزے کی ایکسپیر ہونے کی طریق سے ہی یوی سے باہر ہوں اور اس ارسے کے دوران اسپنسر کی درخواست پر ریزنڈنٹی فائل کینسل نہ کی گئی ہو جو بھی ریشی اس شلٹ پر پولا اٹھتا ہے اس کے ویزے میں نو نومل تک کی تصریح کل دی جائے گی مزید برعات جب برونے مرک پھنسے ریشی مرک میں داخل ہوں گے تو سسٹم انہیں اپنا اسٹیٹس تبدیل کروانے اور ویزے کی تدریز کے لیے انٹیجی کی طریق سے دیز دن کی ریشی مدد فی فرام کل دے گا امان نے پیر کے روز مسافروں کے داخلے کے قوانین میں نرمی کی ہے جس سے بارد پاکستان اور بنگلہ تیز سمیتھ کے ان دوسرے ممالک کے مکمل طور پر ویکسین والے مسافروں کو مرک میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے یہ فیصلہ یکم تسمت سے نافذ امر ہوگا ملک میں داخل ہونے والے تمام مسافروں کو جو آرکورٹ کے ساتھ کور نینٹی ویکسین سیٹیفکیٹ پیش کلنا ہوگا آخری خوراک ملک پہنچنے سے کام سے کام چودہ دن پہلے لی جانی چاہیے نیز تمام امانی شہلی ریشی امان کے ویزا لگنے والے اور آمد پر ویزا کے اہل افراد کو جو کور نینٹی کے حصوروں کے مطابق سلدند میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جو مسافر منفی کور نینٹی پی سی آر ٹیسٹ کا نتیجہ رکھتے ہیں انہیں کتینہ سے مستنہ کلال دیا جائے گا آٹھ گھنٹے سے زیادہ طویر پرواز اور ٹرینزر پروازوں کی سورج میں سلدند میں آنے سے پہلے چھانوے گھنٹوں کے اندر ٹیسٹ ہونا ضروری ہے چھوٹی پروازوں کے لیے ٹیسٹ آنے سے پہتر گھنٹے پہلے لیا جانا چاہیے جو لوگ کور نینٹی پی سی آر ٹیسٹ کے نتیج کے بغیر پوچھتے ہیں انہیں آنے پال پی سی آر ٹیسٹ لینا ہوگا منفی نتیجہ وسور ہونے تک ٹریکنگ پریسٹ کے ساتھ لازمی کلتینہ سے گزنا ہوگا مجبور نتیج کی سورج میں مسافروں کو در دن لازمی کلتینہ سے گزنا پرے گا تفصیلات کے مطابق ابو زہبی میں تین پرنٹنگ پریس مساج کے غیل اکھراکی تسبیشی کارڈ بانڈنے کے جلم میں بند کل دی گئی ان پرنٹنگ پریس نے ایک لاکھ کارڈ چھاپ کر شہریوں کو ریسنس کے بغیر کام کر رہی تھی جگہوں پر مساج کی ترغیب دی جا رہی تھی ایشیائی پرشندوں پر مشمل گینگ پرنٹنگ پریس چرا رہے تھے جو ابو زہبی اور ایلین کے علاقوں میں غیل اکھراکی کارڈ بانڈ رہے تھے ابو زہبی پریس کا کہنا ہے انہیں ایک مخبر نے مجمعنہ سرکرمی کی خبر دی تھی تفصیلات کے مطابق امی الکوین کے علاقے رفعہ کے سیر پر فائر فیٹر اس وقت ایک کسٹی میں ہونے واری خوفناک آگ لگنے سے نبر ازما ہے سیورٹ فینس ڈپارٹمنٹ کے ایک عالی حکام کا کہنا ہے آگ لگنے کا واقعہ صبح گیارہ بچے رو نما ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہواوں کی وضع سے پوری کسٹی کو اپنی رپیٹ میں لے لیا تفصیلات کے مطابق اجمان میں ایک اتیہ کلنے واری آرگنیسر کی جانب سے سو سے زیر خاندانوں کو پلٹول مفت فرامی کی جا رہی ہے اور حسن چلجیٹی سوچیٹی کی جانب سے ڈول 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 پلٹول فرام کلنے واری کمپنی کافو کے اسٹراک سے آٹھ سے زیاد فیول ٹریکس ضرورت مند گروانوں کو دو دن تک مفت پلٹول فرام کریں گے یا رہے کہ گستہ سال بھی کافو نے دو ہفتے تک دبائی کارپولیشن پر آئے ایمورنس سروس کے تحر چلنے واری گاریوں کو مفت پلٹول فرام کیا دا جس کا مقصد کرونا کے خراف جنگ میں حکومت کی مدر کلنا تھا تفصیلات کے مطابق اتحاد ائر ویز کے سپورٹ سٹاپ نے سماجی رابٹوں کی ویف سیٹ ٹوٹر پر ایک ٹوٹ میں اعلان کیا ہے کہ یوئی حکام نے امریکی یا یورپی یونین کا ویزا یا ریٹرن پرمٹ لکھنے وارے بھالتی شہریوں کو آزی دور پر ویزا آن الیور کی سورت ختم کال دی ہے اس سے قبل اگست کے آغاز پر اتحاد ائر ویز نے اعلان کیا تھا امریکی بلدانی یا یورپی یونین کا ویزا لکھنے والے بھالتی شہریوں کو امراد احمد پر ویزا آن الیور کی سورت دستاب ہوگی ایک سالف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تھا سپورٹ سٹاپ نے کہا یوئی حکام نے ویزا آن الیور کی سورت کو آزی دور پر ان تمام مسافروں کے لیے بند کل دیا تو گستہ چودہ دن کے دوران بھارت کا سفر کل چکے ہیں